مبارکی دیتا ہوں اور میں سب کو جتنے بھی ایتلیٹس یہاں آئے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور ان گیم سے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا اب تین منٹ آپ نے میری بات سننی ہے نوجوانوں آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تین منٹ میں خموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پوچھائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت میں ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پوچھاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج یہ مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جا رہا ہے یونین کاؤنسل تک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کی یودھ کو سپورٹس پہ شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی ہو یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے درتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو جو ایک چیز سمجھ جاتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سب اٹھا کے پھرتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سب اس کا جھکتا رہی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ میند کرتا ہے دکھنی میند کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک جنگیں بھی بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈلتا نہ ہو اور جو ہار سے سیپتا نہ ہو اگر میں اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائیس سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں سپورٹسے مشکل وقت کب مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیٹھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کرتے میں گھر چلا جاتا سو جو جوالو آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس پہ گھبران کر نہیں ہے دل پرداشتہ نہیں ہوتا دیموریلائز نہیں ہوتا سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ طاقت آجاتی ہے اس میں اور اسی طرح ایک قوم جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے بہت مضبوط ہو کے کھڑے ہو جاتی ہے اور جب ایک بزنسمن ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنسمن کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنسمن تباہ نہیں ہوتا جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شوٹ کٹ لیتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے وہ فریم کرتا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھ دیا کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہے وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم درین قوم بننا ہے اور آپ نے اس کو عظیم درین قوم بنانا ہے بہت بہت چکی ہے